یہ جو علی مران نامی لڑکا پکڑا گیا ہے نہ یہ ذہنی مریض ہے نہ یہ کوئی پاگل ہے اور یہ ایک بہت بڑے ایک مافیا یا ایک ریکٹ کا حصہ ہے وہ ثبوت میرے پاس ہے اور اس میں اس کے کم سے کم سنتیس سے چالیس اکاؤنٹس ہیں جس میں اکثر اکاؤنٹس غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں اور ان میں جو ٹرانسیکشنز ہیں وہ آل اراؤنڈ ورڈ ہوئی ہیں خاص طور پر یورپ اسٹن یورپ ریشن کنٹریز باپی جگہوں سے اور ایک عرصے سے ہو رہی ہیں اور ایک ایسا آدمی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مستری ہے وہ ذہنی مریض ہے وہ بات صحیح نہیں کر سکتا وہ آدمی سنتیس چالیس اکاؤنٹس جس میں رائل بینک آف سکوٹلینڈ تک کے اکاؤنٹس ہیں وہ کیسے آپریٹ ہو رہے ہیں اور کیسے ٹرانسیکشنز ہو رہی ہیں اور اس میں یہ جو ریکٹ ہے یہ ہے وائلنڈ چائلڈ پانوگرافی یعنی وائلنڈ جی بلیک ویب یعنی یہ وہ چیز ہے جو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے ایک تو پانوگرافی ہے نا ایک ہے وائلنڈ یعنی وائلنڈ میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں وہ مخبوط الحواس یا پاگل لوگ جو دنیا میں بیٹھے ہیں وہ اس میں جو وائلنڈ سو رہا ہوتا ہے بچوں پہ اور کئی بچے ایسے ہیں اس میں کئی بچے ایسے ہیں جن کا اس جب یہ شوٹ کر رہے تھے تو ان کا انتقال ہوئا ہے بچوں کا اور وہ پوری دنیا سے بچوں کی تصویریں بھیجی جاتی ہیں پہلے پھر وہ اس کے بعد وہاں سے اوکے کا نشان آتا ہے تو پھر وہ بچے اغوا ہوتے ہیں مجھے نہیں بدا پاکستان میں ایسے کتنے ریکٹ کام کر رہے ہیں لیکن یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں پاکستان کا جو یہ ریکٹ جس سے یہ بابستہ ہے وہ غالباً سب سے بڑا ریکٹ ہے تو اس نے سندھ میں کتنے کیے ہیں اور یہ بڑا گروپ ہے تو ظاہر ہے ایک قصور میں کر رہا ہوگا تو کوئی اب یہ کام ہے تحقیقاتی اداروں کا کسی نے مردان کوئی کراچی کیونکہ یہ تصویریں بھیجتے ہیں آگے پھر اور تصویروں میں سے وہ چوز کرتے ہیں اور دن منتخب کرتے ہیں پھر یہ ان کو پیمنٹ ہوتی ہے باہر کے کام